سر کون سی فور یئر ڈگری کا بعد ایز ایک کیپٹن جوائن کر سکتے ہیں ایکسپٹ انجینئنگ اینڈ میڈیکل فور یئر ڈگری جو اس کے بعد ہے سیول انجینئر ہے لیکٹیکل، میکنیکل، میڈیکل والے ہیں باقی فور یئر ایس پر ریکوائرمنٹ ہے جو جو آپ کے کام بیچ میں ریکوائرمنٹ ہوتکی پڑے وہ ہے سر میں یونسٹی میں پڑھتا ہوں شابش تو انٹریو میں اگر لپٹی پیزرنٹ پوچھے کہ آپ کی کوئی گرل فرنڈ ہے تو کیا جواب دینا چاہیے اگر وہ ہو تو بتا دینا چاہیے کوئی گلت امپریشن تو نہیں پڑتا پلیز اس قویسٹن کے بارے میں بتائیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہم ہر طرح کے قویسٹن آتے ہیں آپ کریں آپ یونسٹی سٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کو دیورنگ انٹریو یا بیسی ہوتے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی گرل فرنڈ ہے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے اگر میں سوال پہ ہوں باقی ہوں کب یہ سمیارا میرا ایک ہی جواب ہے بیٹا ہر طرح کے سوال کے لیے سچا جواب دیں اور سچ کی خوبی ہے سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا میری یہی ایڈوائس ہے آپ دیکھیں گے سارے انسان ہیں تو بیٹا میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ سچ کی قوالٹی یہ ہے کہ سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا تو کوئی مسئلہ نہیں سارے انسان ہیں کوئی طرف فرشتہ نہیں ہیمن بینگز میں لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو آپ اپنی پرسنٹی کے سارے سچ ایکسپوز کریں انشاءاللہ ٹھیک ہوگا کوئی مسئلہ نہیں آسو میں کبھی بھی آپ کو ایڈوائس نہیں کروں گا کسی بھی باتیں کے مطلق کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ بتائیں یہ نہ بتائیں کچھ نہیں ہوگا یہ غلط طریقہ ہوتا ہے پرسنٹی کو گروہ ہونے دیں اچھائی اتنی زیادہ سیکھ لیں کیوں برائی ویسے ڈھوپ جائے اس کے اندر یہ کہہ میرا یہ تھی سر کہنا یہ اپلائے ان پی ایم ای لانگ کورس ون فتری آفٹر ایف ایسی پارٹ ون ان ہوپ سیٹیفکیٹ کینڈی سر انفارمی بہت اگر آپ نے ابھی ایف ایسی فرسٹیر کیا ہے اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال اپلیکیبل نہیں ہوگا وہ تھے ان بچوں کے لیے جنہوں نے ایف ایسی سیکنڈ یئر کا اگزیم دیا اور ریزلٹ آنے والے ہیں تو ہوپ سیٹیفکیٹ ان پہ اپلیکیبل ہوتا ہے آپ کا تو پورا سال رہتا ہے ابھی جو مجھے بات سمجھاتی ہے سر ایم آرٹسٹوڈنٹ مجھے آرمی میں جانے کے ایک ریس ہے تو کیا میں آرمی میں جا سکتی ہوں اچھا اس سٹیج پہ آرٹسٹوڈنٹ ہے کونسی ڈگری آپ نے پرسوب کرنی ہے جا تو سکتی ہیں آپ کو ہم ایسی اسٹری کر لیں ہم ایسی جیوکرافی کر لیں آگے جائیں ہم ایسی پولٹیکل سائنس ہے جب آرمی کو سیٹے چاہیے آپ پپلائی کر سکتے لیکن وہ نمبر آف سی وکینسیز اس کی کام ہوتی ہے تو اس سٹیج پہ میں اتنے ہی کہوں گا کہ آپ ماسٹرز وغیرہ کریں ایم بی ای بی 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 بھی کر لیں تو اس وقت تک کوئی نہ کوئی کسی وکینسی کے لحاظ سے آپ کی باری آ بھی سکتی ہے سر پلیز کلرک پر بناو کیا ہم میں سے اگر آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا کلرک کہہ رہے ہیں کہ کلرک کے انڈکشن کے لیے ویڈیو بنا دیں تو بڑا کلرک بھی آرمی کے لوڈ سٹاف ہیں جیسے ہمارے بہادر سپائی انڈکٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ برانچز کے لیے تو کلرک بھی اس ون اف تی برانچ اس کے اپنے پری ریکزیٹ ہیں تو میں دیکھوں گا اگر ٹائم مل ہے تو ہم ضرور بنا دیں کوئی مسئلہ سر بی ایس آنر کیا اگر لازٹ سمیسٹر چال رہا ہو تو بی ایس کا ہوب سیٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل ہے ییس ٹھیک ہے لازٹ سمیسٹر کا ہوب سیٹیفکیٹ چال جائے گا صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ پریشان ہو یہ مل جانا چاہیے چال بھی جائے گا اسلام علیکم سر کیا رینجر سے آرمی میں جا سکتے ہیں کمیشن کے لیے یا دیورنگ سروس فور اپر گیڈ یہ وہ پروفیشنل ایگزیمنیشن ہوتے ہیں آپ کے رینجرز بھی بھی ہوتے ہوں گے آپ گریڈیشن آرمی تو ہر سٹیجرز پہ بڑا انکرش کر رہی ہے فردر علیکشن تو جب آپ آپ گریڈیڈ ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو ایس پر پروسیجر بھی آپ انہو سی بیٹا لے سکتے ہیں اپنے سینئرز کے ثرو اپلائی کر کے اور ویسے بھی اگر آپ کی کوالیفکیشن اور ایج میچ کرتی ہے تو آپ ایک زہن دے سکتے ہیں کوئی نہیں روکے گا آپ کے لوگ انکرش ہی کریں گے فوج کی فورسز کی یہ بیوٹی ہے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں ساری عمر صرف کیا ہے اور ماشاءاللہ ففٹی سکسیر ایج ہوگی ہے اللہ برکتے ہیں ڈالے کے مجھے یہ فوج کی بہت پیاری بات لگتی ہے ایک واپ کی پرسنڈی گروہ سے نہیں روکتے دوسرا پڑھنے سے نہیں روکتے اور تیسر آکر کے لور سٹاف سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اس کو بہت انکرش کیا جاتا ہے میں نے تو پوری عمر بہت کیا ہے وہ کہتے ہیں سلف ایکزمپل ٹھیک نہیں لیکن ابھی میرے انڈرکھمان ایک سپائی رہا ہے رنر تھا میرا اللہ اس کو کامیابیاں دے میں نام نہیں بتاتا تھا وہ وکیل بن گیا کہتا ہے میرا شوہ کے وکیل بنے میں نے کہا بنجو پڑھاتے رہے اس کو پڑھاتے رہے اس نے پڑھ لیا ابھی اس نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لیا اس نے میرے پاس آیا تھا مجھے کہتا ہے سر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں کہا ریٹائرمنٹ آپ نے لے لی ہے تو پریکٹس کرو اور پریکٹس اتنی اچھی کرو جان مار کے تو ہمارے لیے فخر بنجو تو ہم نے تو انکرش کیا بیٹا کسی بھی شعبے میں کوئی پڑھ کے جانا ہو جائے تو یہ انکرش کرتے ہیں لوگ